نواز شریف لیکشپ ریفرنس میں بری العزیزیہ ریفرنس میں سات سال قید دس سال کے لیے کسی بھی عوامی اہدے کے لیے ناہل تین ارب سنتالیس کروڑ روپے جرمانہ آئد اعتصاب عدالت کا العزیزیہ اور ہل میٹل کی جائدات بھی اور حسین نواز مفرور قرار سابق وزیراعظم کو گرفتار کر لیا گیا نہ کیک بیکس نہ ایک پائی کرپشن سرکاری خزانے میں رتی بھر خیانت نہیں دھائی سال کے طویل انتقام نوما اعتصاب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچکی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹوئیٹر پر سخت رد عمل کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے فتح نواز شریف کی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر لیگی آگ بگولہ سلامت والے جذباتی نصیر آباد پارٹی آفس میں فیصلہ سنتے ہی ٹی وی توڑ ڈالا زبردست نارے بازی مہمبرانِ اسمبی شاہستہ پرویز ملک اور کرنڈار آپ دیدہ ہو گئیں فیصلہ سمجھ سے بالا تر ہے مایوسی ہوئی پرویز ملک نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھو سبوت نہیں میر لاہور اتنا انتصافی ہے یہ اور وقت بتائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے یہ وقت بتائے گا ہم اس بات پر اٹک کے کھڑے ہیں مضبوطی سے کھڑے ہیں کہ یہ خود ہی فیصلے بنائے گئے خود ہی کیس بنائے گئے اور اس شخص کو جس نے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا پاکستان کو دہشتگردی سے نجات دی پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے نکالا پورے پاکستان میں روڈ نیٹ ورک سی پیک یہ ورڈ لیول کے ریکنائز منصوبے ہیں اگر ایسے لیڈروں کو غلط فیصلے کر کے یا غلط الزامات لگا کے جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر مجھے وہ دن نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کبھی ترقی کر سکے گا نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل میں رکھا جائے گا احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم کی اڈیالا جیل کی بجائے کوٹ لکپت جیل منتقلی کی درخواس منظور نواز شریف کو کل اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت منتقل کیا جائے گا سابق وزیراعظم کل اپنی ستر ویس سالگیرہ جیل میں ہی منائیں گے نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی کوٹ لکپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے وزیراعظم شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے دوہزار انیس اہم سال ہے تیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپورس نے سن سے ساری بے نامی زمین ہتھیالی ملکی دولت لوٹنے والے معاشی قاتل اور غدار ہیں کیسے اتنا بڑا محل تعمیر کیا غریبوں کی زمینیں اکٹھی کر کے محل بناتے ہو عوامی نمائندے ہو اور کردار یہ ہے ایسا انصاف کیا جائے گا یاد کریں گے چیف جسٹس ایم این ای افضل خوکر پر برہم جسٹس میہ ساکم نسار کا ایف آئی ایک کو علاقے کے موجودہ اور سابق پٹواریوں کے احساسوں کی تحقیقات کا حکم انٹی کرپسن بورڈ اف ریونیو اور دیگر افسران کو طلب کر لیا کھوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی وقی کھوکر برادران کا نام خوف کی علامت ہے اس لیے اپیل دائر نہیں ہوئی چیف جسٹس میہ ساکم نسار لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں ال ڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن سے منظور کرائے جوہر ٹاؤن میں سیخ مارکیٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سر بمہور کر دیں کھوکر پیلس سے سڑک کے لیے تاحال آراضی حاصل نہیں کی جا سکیں ال ڈی اے نے کھوکر برادران کی لا قانونیت سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکوم عدالت نے جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں ذکر کردہ تمام پروپٹیز کی خریدوں پروک سے روک دیا عدالتی حکوم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوئنٹ ایکشن کمیٹی کی ریپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤز کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے 53.4 بلین کے قرضے حاصل کیے للاول ہاؤز کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی بینک اکاؤنٹ سے دیئے گئے جی آئی ٹی کی ریپورٹ چیف جسٹس نے زرداری پریال تالپور کو نوٹس جاری کر دیئے قوم کے عربوں روپے کھا گئے اور پھر بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس آپ وکیل ہیں آپ نے فیس لی ہوئی ہے آپ کو سنیں گے لیکن فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے ماف نہیں کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق اچنائک سے مقالمہ اومنی گروپ کے وقالہ سے کہا لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائے ملی پھر ختم نہیں ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرض کے پاس نہیں ہر شخص کو یہ گمہ ہے کہ میں بہت بڑا ہوں نہ ملک کو صحیح کرلوں گا کمر زمان کا عراہ چیف جسٹس نے پیر کو پھر بلایا ہے فاروق اچنائک ریلوے کی عراضی تا حکم سانی لیز یا ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی سپریم کورٹ نے ریلوے عراضی سے مطالق تمام ہائی کورٹس اور ماں تحت عدالتوں سے حکم امتناہی طلب کر لیے رائل پام کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی عراضی ریلوے کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کورٹ عدالت کا اچکوال اور دیگر مقامات سے ریلوے کی عراضی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم عراضی کو محکمے کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا شیخ رشید کی عدالت پیشو کا چیف جسٹس کو یقین دہانی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، فواد حسن فواد اور آہا چیما سمیت آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سکینڈر سے جھوڑے تیرہ ملزم تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس محفظہ بدالت نے نوٹس جاری کر دیئے نیپ کی جانب سے دائر زمنی ریفرنس تین والیوم اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر منامہ کے علاقے میں قتل کا لرزا خیز واقعہ غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لڑکی کے بھائی نے ڈنڈے اور انٹے مار کر دونوں کو قتل کیا ملزم فرار جائے وقوع سے آلہ قتل برامت لاشی مردخان منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی گورنر پنجاب چودری محمد سربر سے کور کمانڈر لاہور ماجی رحسان کی ملاقات باہمی دلدسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کسی بھی قیر ملکی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک پوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے گورنر پنجاب مسلح پاج وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور لاہور سمیں صوبے کے چودہ اجلا کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ سڑکوں کی تعمیراتی کام عالمی میار کا ہوگا صوبے میں انفراسٹرکٹر کی بہتری کے لیے عملی قدامات اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزیر کی زیر صدارت عالی سطحی اجلاس میں اہم فیصلے آمیر جان پارک اور سنت اگر کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئی ٹیوبیوی کا افتتاح کر دیا وزیر سہد بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت عملی قدامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کا مقصد عوام کو رلیف فراہم کرنا ہے ہلکے کے دھرینہ مسائل حل کروائیں گے سبائی وزیر صانت و تجارت نیا اسلم اقبال کی جانب سے نیو مزنگ سمن آباد میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کروانے کی یقین دہانی کرسپس دہوار مسیح برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی کرسپس فری سجانے تو کوئی سانٹا کلوز جیسا روپ بنانے میں مگن ہے پھول کرسپس ٹیکرز مومبتیاں گھنٹیاں اور دیگر شجابتی سامان سے کرسپس کے موقع پر شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان آج شام سے کل رات بارہ بجے تک کسی بھی علاقے میں لوڈ مینجمنٹ نہیں کی جائے گی لیسکو کی خصوصی امرجنسی ٹیمیں بھی فیلڈ میں موجود ہوں گی لیسکو ہو کام فن مزاق کے بیتاج بادشاہ موین اختر کا جوم پیدائش فن کی دنیا میں مزاق سے لے کر پیروڈی تک سٹیج سے ٹیلی ویجن تک موین ایک درخشہ ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں فنی صلاحیتوں کی بدولت آج بھی مداہوں کی دلوں میں زندہ ہیں اور حضرت موزدر ابو خاری رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ ارز کی تقریبات کا آغاز مزار پر رسم چادر پوشی ادا زائرین کی جوک در جوک دربائے پر حاضری فاتحہ خانی ذکر و اذکار کی خصوصی محافل کا بھی انعاقاد ہوگا